بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی میدان کے ساتھ اظہر علی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دو تین موضوعات ہیں جس پر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے جو ہیں خیبر پختوں خاک کی جو نگران کیبینٹ کے قیام جو کہ پچھلی جو سابر جو کیبینٹ تھی جو برطرف شدہ جو کیبینٹ ہے اس کے جانے کے بعد اب یہ تین چار دن ہو گئے ہیں ابھی تک اس پیسل سلے میں ذرائع سے جو ہمیں اطلاعات جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں کہ اس کے لیے جو ایک شارٹ لسٹنگ جاری ہے کون کون لوگ کن کن شو بہائی زنگی سے یہ اگران کاوی نامی وزیر لیے جانے کے وہ ہیں اور ساتھ ساتھ آج ایک اہم جو ایک نوٹیفیکیشن محکمہ انتظامیہ نے جاری کی ہے کہ سرکاری ملازمین کے سوشل میڈیا گروپس میں جو کہ کچھ عرصے سے محسوس کر رہے تھے وہ دیکھنے میں آیا تھا کہ سرکاری ملازمین بڑے دھڑلے سے سوشل میڈیا گروپس میں واتس اپ میں فیس بک پہ وہ کر رہے تھے میں خیالات کا اظہار کر رہے تھے گروپنگ یہ ایک زبردد خسم کی کمپین وہ بھی چلا رہے تھے مختلف ایشوز پر اس پر بھی گورنمنٹ نے آج محکمہ انتظامیہ نے آج باقیدہ ایک نوٹیفیکیشن کے جرا کر کے پابندی آئیت کر دی ہے اور اس کے ساتھ سے جو تیسر جو موضوع ہیں وہ ایک اگرچہ جو پاکستان پیپل تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے پرویس خٹک صاحب نے امی جماعت کا وہ کیا تھا پی ٹی آئی سے دھڑا لگ کر کے لیکن ابھی تک بازابطہ طور پر ان کی کوئی اس طرح کی پبلک گیدرنگ نہیں ہوئی تھی آج گزشتہ روز پہلی بار ڈی آئی خان میں ان کی ایک تقریب ہوئی ہے جس میں ان کے کچھ سابق جو ام پی ایس تھے آغاز اکرام اللہ اور احتشام جاوید اکبر اور یہ باقی ان کے جو لیڈرشپ تھے وہ کارکنوں کے ساتھ ان لوگوں نے گیٹو گیدر کی ہے مددب ابھی تک صبح میں کسی بھی ایون پشاور سے میں کہیں بھی ان کی جو ایک دفتر کی اوپننگ ہوئی تھی اس میں بھی میڈیا کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا تب بلکہ مخصوص ان کے جو سابق پارلیمنٹیرینز تھے اور کچھ ان کے جو صبحی لیول کے جو اہددار تھے ان کے علاوہ عام کارکنوں کو ان لوگوں نے وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی جبکہ آج پہلی بار جو کہ گزشتر روز ڈی آئی خان میں ان کا ایک ورکرز گیٹ ٹو گیدر وہاں پہ منقع دیوی ہے تو یہ تین موضوعات ہیں جس پر اپنا خیالات کا میں اظہار کروں گا سب سے جو اہم جو وہ ہے کہ خیبر پختوں کا کے نگران کابینہ کا ایشو اب اطلاعات یہ آ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آہ اس بات کو وہ میک شور کر رہے ہیں کہ اس بات جو بھی نگران کابینہ بنے مختصر کابینہ ہو اور ساتھ میں لیکن وہ غیر سیاسی ہو اور ان کا تعلق اکیڈیمیا سے ہو ان کا تعلق کسی شعبے کے وہ پروفیشنلز ہو جیسے ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں فائننس کے شعبے سے یہ سب اب ان کا ٹارگٹ ان کے سامنے ہیں اور تاہم ساتھ ساتھ کچھ آہ حلقوں کی جانب سے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید سابق کابینٹ کے دو سے تین جو کہ وزارات تھے جو کہ بالکل غیر سیاسی تھے اور جن پر آہ کسی نے ابھی تک ان کی اکٹیویٹیز پر کوئی اتراز وہ نہیں کیا تھا شاید وہ آہ نئی جو کابینہ ہیں اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا وہ صورت دے گر جو کابینہ بنانے کے سلسلے میں جو بھی آہ جس لیول پہ اس سلسلے میں جو تیاریاں جاری ہیں جو مردب چانبین ہو رہی ہیں وہ سب آہ ابھی تک جو اطلاعات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ سب غیر سیاسی ہوں گے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ہوں گے جو کہ بہترین جن لوگوں کا ایک آہ ماضی کا جو ایک پروفائل رہا ہو جن کے خدمات ہوں اپنے شعبوں کے حوالے سے اور ابھی چونکہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں بھی ابھی تو یہ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ تین مہینے کے لیے یہ نہیں ہے یہ شاید یہ چہ مہینے یا نو مہینے تک جائیں کیونکہ اس کا دارمدار بھی جو وفاق میں جو نگران حکومت جو قائم ہوئی ہے بلکہ قائم ہونی جاری ہے جو کابینہ کی جو پہلی کیپ کیپ جو شاید آج شام تک ان کا اناؤنسمنٹ ہو جائے یا وہ کل ان کا حلف اٹھا لیں تو ان کو مدنظر رکھتے ہیں یہاں بھی بلکہ نہ صرف یہاں بلکہ پنجاب سن بلوچستان میں بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ جو نگران کیابینٹ جو بننے جا رہی ہے یہ بھی ایک کم از کم نو مہینے تک یا کم از کم چھ مہینے تک تو یہ لازمی انہوں گونے کام چلانا ہے صوبے کا یا وفاق کا نظام چلانا ہے تو اب یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ غیر سیاسی ہوں یہ اپنے شعبوں کے ماہرین ہو جس کے لیے ابھی ان کی جو ہیں بائیڈ ریٹاس وہ لیے جا رہے ہیں کچھ ان کی جو انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ان سے جو کلیرنس ہیں سیکیورٹی کلیرنس وہ سب مراحلہ وہ تے ہو رہے ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کے جو پہلے مرحلے میں جو وہ ذرا حلف اٹھائیں گے اس کے فوری بعد خیبر پختوں خواہ کی جو نگران کابینہ ہیں اس میں ابتدائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چھے سے آٹھ وزیر شامل ہوں گے یہ شاید اگلے ایک دو تین دن میں یہ نام بھی سامنے آ جائیں گے اور شاید اپنے اہدوں کا حلف بھی اٹھا لیں اور دوسری جو موضوع ہے یہ جو سرکاری ملازمین کے ووٹس اپ یا سوشل میڈیا گروپوں میں غیر ضروری ان کے جو سرگرمیوں پر جو پابندی کا جو ایک نوٹفیکیشن کا جرہ ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت دورس اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ کچھ عرصے سے سیاسی معاملات پر سرکاری ملازمین چاہیے وہ سینئر لیول کے آفیسرز ہوں یا جو میڈل لیول کے ملازمین ہو یا بین نیچ لسطح کے جو بھی لوئر کیڈر کے ملازمین ہیں یہ سب ان کا جو گروپیں ہیں ان کی تنظیمیں بنائی ہی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹل ایشیوز پر بلکہ یہ سیاسی معاملات پر بھی ان کے بڑے وہ زبردست اپنے ریمارک سے پاس کرتے رہتے تھے ایون کہ بعض ملکی اداروں کے حوالے سے بھی یہ تنقید کرتے رہتے تھے اور یہ سوشل میڈیا پریٹ فارمز پر یہ ایک بلکل مشاہدے میں آیا ہے تو یہ سب اسے باخبر ہیں کہ میس یوز ایک جاریتہ اور سپیشلی جو سرکاری ملازمین جو کہ ریاست کے تنخوادار ہوتے ہیں یا ریاست کے ان کی وفاداریاں صرف ریاست کے ساتھ ہونی چاہیے وہ سوشل میڈیا پر آکے حکومتی اور ریاستی پولیسیوں پر جب وہ تنقید کریں گے جب وہ ایک رائے قائم کریں گے تو یقینی طور پر اس کا اظہار ایک عام جو پبلک ہیں رائے عامہ پر بھی ان کا اثرات مرتب ہونے تھے یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ایک پینک کی صورتحال ہے لوگوں میں عوام میں نیچ سطح پر خصوصا یوت میں اس کی وجہ جو بھی ہے اس کے دیگر وجوہات بھی ہوں گے اس کے پیچھے لیکن یہ بھی تا کہ سوشل میڈیا کا جس دڑلے سے بے دریگ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے اب امید کی جائے گی کہ یہ جو انیشیٹیو حکومت نے لیا ہے جو پابندی کا نفاظ کیا ہے سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین کے جو آمد پر ان کے جو غیر ضروری جو سرکاری اہم معلومات کے فراہمی یا پھر ٹاک شوز میں جانا ریڈیو میں جانا اس طرح کی جو بھی معاملہ ایکٹیویٹیز وہ کرتے تھے یہ کم ہوں گے وہ اپنے آہ تمام تر توجہ اپنے جو ان کے جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ بحثتے وہ سرکار کے تنخوادار ملازمین کا کام عوام کی خدمت اور عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا تھا وہ اپنے پوری توجہ سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنے ڈپارٹمنٹل ایشوز پر ٹائم دیں گے آہ عوام کی طرف وہ متوجہ ہوں گے جو لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے دفاتر کے چکر لگ پر چکر لگا رہے ہیں ان کے کام وہ کریں گے ان کی ان کے لیے اپنی خدمات کو وہ کریں گے آہ یقینی بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک احسن قدم ہے اور آہ اب آہ یقینی طور پر ہم توقع کرتے ہیں کہ آہ جو آہ متعلقہ ادارے ہیں اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ اس آہ نوٹیفیکیشن پر آہ فل سپرٹ کے ساتھ اس پر عمل درامت ہو تاکہ جو سرکاری ملازمین کا جو ایک آہ ان کے بنیادی جو ذمہ داریوں سے ان کی جو توجہ جو ہٹ چکی تھی اور جو آہ سیاسی معاملات پر مختلف سیکیورٹی کے معاملات پر مختلف ایشوز پر جو کہ آہ رائی دینا اپنا ایک وہ حق سمجھنے لگے تھے اس میں توڑی بہت کمی آئے گی جس کے نتیجے میں جو عوام کے جو خدمات کی فراہمی ہے اس میں بہتری آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری جو اہم جو ایک سیاسی ڈیولمنٹ میں اسے کہتا ہوں کہ آہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آہ کیونکہ جب سے ان کا جو ایک مہینہ تقریباً ہوا چاہتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے اپنا ایک دھڑا الگ کیا تھا پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں ابھی تک ان لوگوں کی کوئی ایسی آہ جنرل پبلک کے ساتھ ان کی کوئی گیٹ ٹو گیدر یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آہ دیکھنے میں نہیں آئے تھا لیکن آہ گزشتر روز پہلی بار آہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی جو علاقائی اہددار تھے جن میں جو دو سابق اراکی نے صبح اسمبلی آغاز اکرام اکرام اللہ گنڈاپور صاحب اور احتشام جاوید اکبر خان یہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے جو ان کے آہ ڈیویجنل آہ یا زلی لیول کے جو اہددار تھے ان لوگوں نے ایک کوئی فنکشن کا انقاد کیا ہے آہ جس کے ساتھ ہی وہاں پہ ان کے کارکن بھی وہاں پہ شریک ہوئے ہیں ان لوگوں نے ایک طرح سے اپنی ایک آہ رابطہ عوام مہین کا آغاز کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے آہ جناب پرویس خٹک صاحب نے یہ پچھتے جب ہفتے جب ان لوگوں نے اپنی سیکریٹریٹ کا آہ افتتاک کیا تھا پشاور میں ایک جو پروگرام ان لوگوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ستارہ تاریخ سے ان لوگوں نے آہ جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کرنا تھا جو پہلے جلسے کا وہ کہہ رہے تھے کہ آہ ڈسٹرک نوشیر سے وہ کرنے جا رہے تھے نوشیر آہ بڑا ملے پبرک گیدرنگ لیکن ابھی تک اس سلسلے میں جلسیام کی نقاط سلسلے میں کوئی اطلاع کوئی اس طرح کی تیاری ہمارے سامنے نہیں آئی نہ ہی ایون کے گزشتروں جو چودہ اگست جو ازادی کا دن بھی منع چکے اس میں بھی پارلیمنٹیرین اس میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پریٹ فارم سے کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور یہ آج جو اطلاع ہمیں ملی ہے یہ پہلی بار کے ڈی آئی خان میں اس حوالے سے ایک گیٹ ٹوگیدر کا نقاط کیا گیا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اب پاکستان جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا جو گروپ ہے یہ آنے والے دنوں میں اپنی جو عوام رابطہ مہم اس کو تھیز کریں گے اور عوام کے ساتھ اپنے رابطے کو مزید محصر بنانے کی کوشش کریں گے اور تاکہ جو ایک تصور ہے کہ یہ چند جو اپنے آپ کا الیکٹیبلز تصور کرتے ہیں لیکن ان کا عوام میں کوئی جڑ نہیں اور وہ ایک آہ ہوا میں وہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز ہیں یقینی طور پر وہ عوام میں جانا چاہیں گے اور تحریک انصاف کے کارکونوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس ایک ایکٹیویٹیز کا پھر آگے جا کے ان کی جو سیاسی جو ہے گروہ تھے سیاسی بقامیں کتنا آہ محصر ثابت ہو سکے گا یہ سب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور آگے جا کے پھر جو انتخابات کے طرف جو 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 آہ ہم قریب جائیں گے انتخابات کی طرف تو اسی سے ثابت ہوگا کہ جو پارلیمنٹیرین کو خیبہ پتخواہ کے عوام کس حد تک قبول کرنے کو تیار ہیں اور آنے والے الیکشن میں آہ پرویز خٹک اور محمود خان صاحب اپنی جماعت کے پیٹ فارم سے آہ کتنے وہ اسمبلیو میں یہ سیٹیں نکال سکیں گے تاکہ آہ وہ یہ ثابت کر سکیں گے ان کے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کرنے سے خیبہ پتخواہ میں پی ٹی آئی کے جو ایک منظم دھانچہ تھا آہ وہ تھیتر بیتر ہو گیا ہے اور یہ کہ ان کے جانے سے آہ خیبہ پتخواہ میں جس طرح ماضی میں دس سال تک آہ عمران خان اور ان کی جماعت نے حکمرانی کی ہے اب پرویز خٹک اور محمود خان کے بغیر شاید وہ آہ یہ نہ کر سکیں یہ اگر یہ ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے آہ پارلیمنٹیرین آہ پی ٹی آئی کے جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے ان کے کارکن ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا پیغام عوام میں لے کے جانا پڑے گا آہ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جو مختصر ویلوگ تھا اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ